اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پہلے ویس کیسے ہیں آپ امید ایک سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں سب سے پہلے تو بھائی ان لوگوں سے میں معذر چاہتا ہوں جو بھائی مجھے کمنٹ بھی کرتے ہیں میں نے لکھنے میں نے کمنٹ کا ریپلائب نہیں کیا اور کافی بھائی پوچھ رہے تھے کہ بھائی پلیز ہمیں کوئی رمانیہ کے بارے میں نئی اپڈیٹ دے دیں اور کیا ہمیں رمانیہ کے لئے پیسے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے ویزا ملے گا یا نہیں ملے گا یہ ٹوٹل انفارمیشن آپ کو دوں گا انشاءاللہ اور اس کے بعد میرے ورک پرمند کا کیا بنا ہے وہ بھی آپ کو میں جو ایسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور اس کے بعد کیونکہ ابھی رمانیہ میں کچھ جو اینا ان کے عید کے جو اینا فنکشن چال رہا تھا اس ویے سے جو اینا چھوٹیاں تھی رمانیہ کے بیسی سے اس لئے دو تین دن سے جو اینا وہ ویڈیو نہیں بنا رہا تو جیسے ہی میرے پاس کوئی نئی انفارمیشن رہی ہے تو میں نے جو اینا وہ فوراں جو اینا ویڈیو بنائی ہے اور آپ لوگ میری انتظار میں رہتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ تھانکی سو مچ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش آباد رکھے جو بھی آپ کا کوئشن ہو جو بھی آپ کی آج آپ کا آنسر ہو پلیز آپ نے لازمی نیچے کمنٹ کرنا ہے اور میں جمعے والے دن وہ جو اینا وہ جو اینا کمنٹ پڑتا ہوں جن جن لوگوں کی جو بھائیوں کے سوال ہوتے ہیں ان بھائیوں کی جو اینا سوال کے جواب دیتا ہوں تو آپ سب کا بہت شکریہ تھانکی سو مچ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو ویڈیو سٹار کرنے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو میرے چینل پر نیو آ رہے ہیں میرے چینل کو سسکرائب کر دے بیل کو آل پر کر دے تاکہ ہر نیو آنے میں ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے تو سب سے پہلے بات کروں گا میں اپنے ورک پرمنٹ کے بارے میں کہ میرا ورک پرمنٹ کہاں تک پہنچا ہے کیا پوزیشن ہے کیا ورک پرمنٹ آیا ہے ابھی تک بلکل بھی میرا ورک پرمنٹ نہیں آیا تو کہنا ہے ابھی سننے میں آ رہا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اسی منت کے انڈ تک آپ کا کام کلیر ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں کیا ورک پرمنٹ آتا ہے یا نہیں آتا میں تو دل سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک جتنے بھی میرے بہن بھائی اس کام کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں یہ جانا چاہ رہے ہیں یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک ان کا نیک سے نیک اسباب پیدا کریں کیونکہ اس ٹیم پاکستان میں دو نمری بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور میں ایک اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی میرا بھائی یا بہن رومانیا کے لیے ویزا اپلائی کرنا چاہ رہا ہے یا جنے پیسے دے رہے ہیں یا دینا چاہ رہے ہیں آپ نے اپنے جنڈ سے یہ بات لازمی کار لینی ہے کہ بھائی ہمیں وہاں پہ کام بھی چاہیے یا رومانیا کمز کم جو ہے نا رومانیا ائرپورٹ ہمیں کلیر چاہیے پھر جا کے ہم نے آپ کو پیسے دینے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی مجھے کچھ دن پہلے ایک خبر ملی تھی کہ کچھ لوگ رومانیا کے ائرپورٹ سے ہی واپس بھی دیا گیا تھے پہلے تو ایشو آیا تھا اور اس کے بعد اس طرح ایشو آیا کہ ان کو رومانیا سے ہی واپس بھی دیا گیا تو کوشش کریں جو بھائی بھی رومانیا کے کام کروانا چاہ رہے ہیں یا کروانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں وہ اپنے جنڈ سے دن بیس پر بات کریں یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ مان جائے تو تو اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ان سے رومانیا ائرپورٹ کلیر کی بات کرنی ہے خالی یہ نہیں آپ نے کہنا ہے کہ ہمیں بس یہاں سے آپ نے فلائی کرنا ہے فلائی کروا لے وہاں پہ جا کے آپ پکڑے جائیں وہاں پہ با کوئی ایسو بن جائے تو آپ نے دو چار تین لاکھ کی بات نہیں ہے یہ بیس پچیس لاکھ کی بات ہے تو اس لیے جو بھی کام کریں وہ آئے ایک مضبوط آپ نے مضبوط قدم راک کے جوانا کام کرنا ہے اور کسی سے مشورہ لازمی کر لیا کریں جو مشورہ سے کام ہوتا ہے وہ اس میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے چاہے آپ کے پاس کچھ بندہ مشورہ نے نہ رہو کام از کام آپ کسی کی ویڈیو دیکھیں ان سے دیا نہ پوچھ سکتے ہیں یا کمنٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس ٹیم جوانا ویزا اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اچھا تو ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا کہ بھائی ہمیں ورک پرمنٹ کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ کیا رومانیہ کے ورک پرمنٹ میر رہے ہیں یا نہیں میر رہے ہیں بھائی بلکل رومانیہ کے ورک پرمنٹ میر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کی ویزے بھی لگ رہے ہیں کافی بھائیوں کے ویزے بھی لگے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں دس پاسپورٹ رسیب ہوئے ہیں دس میں سے جو ہے نا وہ آٹھ میں جو ہے نا وہ ویزے سٹیمپ ہوئے تھے اور دوں کے جو ہے نا وہ انٹرویو کا مسئلہ ہوا تھا کہ انٹرویو ان کا جو ہے نا وہ اچھا نہیں تھا تو میں نے ایسے لوگ بھی جاتے ہوئے دیکھئے کہ بھائی جو بلکل انپارڈ ہے جائل لوگ ہیں جن کو سوری مذہرت کے ساتھ بھائیوں کے یہ جائل کا لفظ دورنا وہ برا لگا کیونکہ بلکل بھی انپارڈ لوگ ہیں میری طرح میں آپ اپنی بات کر رہا ہوں میری طرح بلکل انپارڈ لوگ ہیں لیکن ان کے جو ہے نا وہ ویزے لگ رہے ہیں لیکن لوگ جا رہے ہیں یہ بھائی بلکل لکی بات ہوتی ہے کچھ لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں جو بچارے انٹرویو کی تیاری کار 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 کے جو ہے نا وہ تھک جاتے ہیں لیکن وہاں پہ جاتے ہیں وہ جو ہے نا وہ نروس ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ہمیں اب کون سا جو ہے نا وہ تیر مارنا ہے اس لیے جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہاں پہ ان سے جو ہے نا وہ انٹرویو جو اینا وہ فیل ہو جاتا ہے کوشش کریں کہ آپ جن بھائیوں نے بھی رومانیہ کے لیے جانا ہے یا کوشش کرنی ہے یا جانے کی پلین پلین بنا رہے ہیں وہ انٹرویو کی بلکل بھی تیاری کریں اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ کنفرنٹ ویڈی بڑھ رہے ہیں بلکل پریشان نہ ہو اگر آپ کے جانا نصیب ہوا تو انشاءاللہ آپ لازمی جائیں اگر آپ جانا نصیب میں نہیں ہے تو آپ جو مردی کر لیں جتنے مردی پیسے دے جتنے مردی آپ جانا انٹرویو کی تیاری کر لیں آپ جانا وہ نہیں جا سکتے اور اس کے بعد تیسری بات ایک اور میں آپ کو باب بتانا چاہوں تو بھی کوشش کریں جو بھائی بھی پیسے دے نا وہ ڈن بیس پہ جانا وہ کام کروا ہے کیونکہ اگر آپ نے جانا وہ پہلے پیسے دے دیئے تو اس کے بعد آپ کو جانا وہ ترلے کرنے پڑیں گے کہ بھائی ہمیں جانا پلیز ہماری بات سنیں ہمارے کور اٹینڈ کریں ہم سے بات کریں تو یہ بات میں جو انا وہ چکر چلنا سٹارڈ ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں جو میرے جانٹر ہیں جنہیں نے میرا ویزا پلائی کیا یقین مانے یقین مانے میں نے ایک میسج کیا ہے تو فوراں جو انا انہیں مجھے ریپلائی کیا ہے کہ بھائی آہ کیا بات ہے کیا مسئلہ ہے ہم حاضر ہیں وہ ہمیں جو انا فوراں ریپلائی کر دیتے ہیں کہ بھائی آہ کیا مسئلہ آپ پریشان ہیں یا کوئی تینشن تو نہیں ہے اور ہمیں بلکل جو انا وہ صحیح اگاہ کرتے ہیں صحیح بتاتے ہیں کہ بھائی آپ جو انا یہ کام کریں انشاءاللہ ہمارا کام جو اتنی دن تک ہو جائے گا یا ہم اس پروسیزر تک پہنچ رہے ہیں تو کوشش کریں کسی اچھے بندے سے جو انا آپ مشرع کریں اور اچھے جنٹ سے آپ رابطہ کریں انشاءاللہ جیسے میرا ویزا ہے گا تو انشاءاللہ میں جو کوشش کروں گا کہ آپ جتنے میرے بہن بھائی اس کے لیے جانا چاہ رہے ہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ان کی میں وہاں پہ جا کے مدد کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو فیلال میرا بھی کچھ نہیں بنا تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ وہاں پہ جا کے جانا وہ اچھی سے اچھی جو ہے نا انفارمیشن دوں یہاں پہ جتنی میرے مجھے انفارمیشن ملتی ہیں وہ ساری میں آپ کو ڈیٹیل دیتا رہتا ہوں اگر میری ویڈیو یہ آپ کو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دے تو ملتے ہیں اچھے ویڈیو ساتھ تب تک مجھے دے انجازت اپنا ڈیٹسہ رکھیا رکھیے گا اللہ حافظ